اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیج اسپن کی بہن خوشی خوشی واپس آتی ہے جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فپو بننے والی ہے لیکن واپس آ کر جیسے ہی اسے نشا اور اسپن کی کہانی کا پتہ چلتا ہے تو نہ صرف دونوں پر غصے ہوتی ہے بلکہ اسپن کو تھپڑ بھی مارتی ہے کہ تم نے اتنی اچھی بیوی کو باہر نکال دیا ہے اور ایک ہوارہ لڑکی کے ساتھ دوستی بڑھا رہا ہے اسپن اپنی بہن کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ نشا سے محبت کرتا ہے لیکن اس کی بہن اسے یہی کہتی ہے یہ محبت نہیں ہے یہ ہوا سے ہے شیطانی کام ہے اور کچھ نہیں اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گی اور جا کر مشا کو گھر لے آتی ہے اصل میں یہ کہانی ہے نشا کے حسد جلن اور خودگرزی کے جذبات کا جو وہ اپنی بہن سے بچپن سے ہی رکھتی ہوئی آرہی ہوتی ہے وہ اس کی ہر چیز سے جلن محسوس کرتی ہے اور اس اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کا یہ جذبہ بڑھتا جاتا ہے اگر اس کی ماں نے شروع سے ہی اس کو اس بات سے رکا ہوتا آج اس کی نوبت نہ آتی مشا چونکہ بڑی بہن ہوتی ہے گھر والوں کی لادلی بھی ہوتی ہے اور کچھ قسمت بھی اس کی بہت تیز ہوتی ہے اس لیے جو وہ چاہتی ہے اسے مل جاتا ہے اور یہی بات نشا کو پسند نہیں آتی لیکن نشا کی خودگرزی اسے کہیں کبھی نہیں رہنے دیتی اپنے گھر والوں کی نفرت بھی سمیٹتی ہے اور باہر والوں کی بھی اور کوئی بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا اگر تھوڑا سا صبر کر لیا جاتا تو اس کا انجام بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا کیونکہ ایسی عورتیں کبھی بھی سکھ نہیں پاتی بلکہ جو دوسروں کی خوشیوں کو دس لینا چاہتی ہے ان کے لیے خود کے لیے بھی بربادی ہی مقدر میں لکھی جا چکی ہوتی ہے لیکن لوگوں نے اس رویہ کو پسند نہیں کیا کہ ایک سال یہ بہنوئی کا عشق چل رہا ہے اور یہ غلط طریقہ ہے نہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی معاشرے میں اس سے دیکھ کر لوگ برا رستہ اپنائیں گے جیسا کہ عام طور پر ڈرامو کو دیکھ کر ایسا ہوتا ہے لیکن ڈرامو میں اچھائی اور برائی دونوں پہلوں کو دکھایا جاتا ہے اب یہ تو دیکھنے والے پر منصر ہے کہ وہ کون سا پہلو اپناتا ہے جیسا کہ اس ڈرامو میں دشا کے ساتھ آخر میں بہت ہی برا ہونے والا ہے نہ ہی اس کی شادی اسفند کے ساتھ ہوگی اور واپس جب وہ احمر کے پاس جانے لگے گی تو احمر بھی اس کو دبکار دے گا جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو کر پاگل خانے پہنچ جائے گی کیونکہ اب کوئی بھی سے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا